السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہے سنڈے اور جو اس وقت صبح صبح ادرک کیوں چھلا جا رہا ہے جناب ادرک اس لیے چھلا جا رہا ہے کہ آج میں آپ کو ایک بہت اچھی ریمیڈی بتاؤں گی خانسی کی اگر آپ کی خانسی کو آرام نہیں آرہا تو آپ یہ کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی آرام آ جائے گا تو جناب صبح صبح جو خانسی کی ریمیڈی بن رہی ہے حسن کے لیے کیونکہ حسن کو اتنی گندی خانسی آرہی ہے اور وہ کتنے دنوں سے بیمار ہے تو پھر میں نے صبح صبح اس کے لیے سب سے پہلے جناب ایک لیے ادرک اور ادرک کا جوس نکال لی ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں اور میں شہد اور اس کو بڑے چھمچ میں میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی جو پی سی وی کالی مرچے آپ نے ڈالنی ہے اور اس کو آپ نے نیم گرم کر کے پھر پلانا ہے پھر اس کا اثر ہوگا اور جو خوش خانسی ہے وہ اس سے جو ہے تین چار دفعہ پلانے سے آرام آ جائے گا تو میں نے یہ بنایا حسن کے لیے کیونکہ حسن جناب کافی دن سے بیمار ہے اس کو خانسی آرام ہی نہیں آ رہی تو میں اس کو دو تین دن سے یہ دے رہی اس سے کچھ بہتر ہے یہ دیکھیں آپ حسن کی شکل ساری رات خانسی کرتا رہتا ہے بہت بچارہ تکلیف میں ہے اس وقت ہم کرنے لگے ناشتہ ناشتہ سمجھ لیں چاہے ہمارے دوپیر کا کھانا سمجھ لیں کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا بارہ اور میں نے مٹن بنایا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ نان کے ساتھ وہ کھا لیا اور پھر اس کے بعد چاہے اور چاہے کے بعد جناب ہم کھانے لگے ہیں ڈونٹس اور ادھر زمین کو میں کیا کیا کہہ رہی ہوں زمین بتاؤ صرف جلدی سے مٹھی ہوگی ہے مہتا ہم کھانے لگے ادھر میں اس کو بار بار یہ کہہ رہی ہی موٹو بس کر دے اس کو بدہ نہیں کیوں اتنے ڈونٹس پسند ہے یہ رام سے سکون سے ڈونٹ کھا رہی ہے اور اس کے بعد میں سب سے پہلے کام کیا ناشتہ وغیرہ چاہے پینے کے بعد میں نے کہا سب سے پہلے میں بچوں کو نلال لوں کیونکہ آگلے دن جا بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو ہاں چلو اسے زمین کو اور ہسن کو بھی میں نے نہیں نلالایا اس کے پاپا اور ہسن کو نلالتے ہیں اس کے پاپا اور ادھر زمین جلیسی فیل کر رہی تھی کہتی ہاں جی اپنے لڈو کو پڑے پیار سے کپڑے پنا رہی ہیں تو میں نے پھر اس سے کہا ہاں میرا تو لڈو ہے اور پھر جلیسی گرل نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بال بنا رہی تھی تو میرے بھی بنا کر تو میں ادھر نے کہا چلا میری لڈو رانی میں تیرے بال بھی بنا دوں اور پھر میں نے اس کے بعد بچوں کو جناب دی کعوہ کیونکہ خانسی بہت انہیں آ رہی تھی تو میں نے کعوہ بنایا اور پھر اس کے ساتھ اس کو ان میں شہر ڈال کے میں نے دے دیا اور یہ میں نے حسن کو اچھا حسن کو یہ آ رہی تھی نا تو آ پھرے بچوں کو بچوں کو اب بچوں میں کوئی بات نہیں ہے اگر تم بھی آ جاتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا میں نے تمہیں بھی کہا تھا کعوہ پیلو تم نے نہیں پیا لیکن حسن کو بھی میں نے بڑی مشکل سپلایا کیونکہ کعوہ پیتے میں ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے ابھی تا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ آٹومیٹک مشین آ گئی ہے میری زندگی میں سکون آ گیا ہے ورنہ آپ یقین کریں ہر سنڈے پورا سوئی برطن کہہ رہی ہے کپڑے دھونے میں لگ جاتا تھا اور پھر جناب یہ ہے برطن سمیٹھنا یہ میں نے اتنا تنگ آگئی ہوں برطنوں سے کہ ہر وقت برطن سمیٹھنا مجھے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے دنیا میں لوگ اتنے ان کو خپت ہوتا ہے ہر چیز سمیٹھ موٹ کے رکھنے کا طریقے سے رکھنے کا شاید مجھے کیلی کوئی اتنا خپت ہے اور تھک جاتی ہوں اور سارا غصہ اس کے بعد بچوں پر اور آج تو سنڈے کا دن تھا اتنا میں تھک گئی اتنا میں تھک گئی اتنا میں تھک گئی کہ آگے آپ سارا دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا جناب میں دے دوں حسن کو سٹیم کیونکہ حسن صاحب نے تو جتنا ہمیں رات کو مجھے تنگ کیا تھا نا تو میں نے صبح جتنے میرے پاس نقصے اور جو جو میں چیزیں اس کے لئے کر سکتی تھی نا میں نے کر لی اور ابھی آپ کے سامنے آج کپڑے دھول رہے ہیں اور یہ کل کے جو دھولے وے کپڑے نا ان کو تے لگ رہی ہے میرے امہ روز میں کپڑے دھولتی اب ابھی روز دھولنے کے باوجود بد سمجھ نہیں آتی کہاں سے کپڑے گندے نکل آتے ہیں سردیاں میں کپڑے ہوتے ہی بہت زیادہ گندے کہ آپ ایک ٹائم کے بھی کپڑے ہوتا رہے ہیں حسن کے لیلے تو اس کے نیچے سویٹر بنیان اس کی ہائنک ہر چیز ہوتی ہے ٹائٹس وغیرہ تو وہ کرتے کرتے اتنے ہو جاتے ہیں ادھر میں نے اس کو سٹیم دینے کے بعد میں نے اس کو جا کے بستر میں لٹا دیا اور میں نے اس کو کہا تک خبردار اب تم مجھے لیٹے وے نظر آتا تو آگے سے آپ زمین کا سنے گا کہ زمین نے کیا کہا مجھے تو بولیں گی سو جا اب یہ جا کے بھی نظر نہ آئی آتا دے تو بولیں گی زمین سو جا اب تم یہ جا کے بھی نظر نہ آئی خوشی تو فاغل ہی نہ آجوں اور اب یہ کل دھولے تھے لاؤنج کے سوفوں کے شارٹ تو میں نے کہا شارٹ کہہ دوں یا کور کہہ دوں جو مرضی کہہ دوں آپ سمجھ جائیں تو کور دھولے تھے ساس نے بیٹی کو ڈانڈ بھی رہی تھی ہاں بیٹی کو خود دے جو نہیں احساس ہوتا کہ میں ماما کی ہیلپ کر دوں یا کچھ کر دوں میں کہتی ہوں تو کام کرتی مجھے ایمن کی اس لئے بہت جیاد آتی ہے کہ ایمن تھوڑا بہت پھر بھی خود سے احساس کر لیتی تھی وہ خود سے اٹھ کے کام کر لیتی یہ تو پرنسس ہے پاپا کی بس جناب اور آج تھی میں نے کہا ڈسٹنگ بھی کر لوں کیونکہ جب میں نہ ڈسٹنگ کروں تو کسی کو اس گھر میں ڈسٹنگ کرنا جیاد نہیں جاتا کہ ڈسٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس گھر کی ڈسٹنگ سفر میں نے کرنی ہوتی ہے ایسی بھی بات نہیں ہے میں بھی ڈسٹنگ کرتی ہوں جب مجھے تھوڑی بہت کھا کر لیتی تھوڑی بہت دیپلی تو میں ہی کرتی ہوں کہ ہر چیز کو پیچھے کر اور میرے بچے کہتے ہیں اللہ ہماری ماں کوئی ایسی ہوتی جس خود بھی گند میں بیٹھی رہتی ہوتی اور ہمیں بھی گند میں بٹھائی رہتی ہوتی ایسی بات ہے چھوٹی ہوں گی کہتی ہوں گی اور بس آج کل دھل گے تھے ٹی وی لاؤنج کے تو آج جناب مجھے ہو رہا تھا کہ آج میں درائنگ روم تو میں درائنگ روم میں بیسے کور سی کرنے ہی تھی تو میں نے کہا چلو آج بیلا بچ پاغل ہو جاتی ہے بیلا بھی بیلا بھی ہمیں تنگ کرنے لگے ہم بیلا کو گھر چھوٹک جائیں تو آپ یقین کریں کہ درائنگ روم کے کشن وہ اپنے مو سے گھر سیٹ ٹی وی لاؤنج میں لے کر آتی ہے ٹی وی لاؤنج کے ٹی وی لاؤنج اس کا شارٹ ہوتے وہ ہم درائنگ روم سے ٹھا کے لے کر آتی ہے یہ بڑا مزے کا سینج ہے پاپا نے پکڑ کے بیلا کو مشین میں ڈال دیا کہ آج بیلا جو ہے کیونکہ ہر وقت مشین کے بچڑی ہے کپڑے اس کو اچھا لگتا ہے جب ہم بھی مشین لگتا ہے کپڑے دھول رہو تھے اس کو اتنا مزہ آتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کا یہ مشین کے اوپر ہی رہتی ہے تو آپ دیکھ رہے نا پورا سنڈے میں نے آپ کو دکھایا کہ میں پورا سنڈے کس طرح گزارتی ہوں تو یہ ہے ہمارے گھر کی بیک والی گلی میرے ہمارے گھر کو دو گلیاں لگتی ہیں ایک فرنٹ پر گیٹ ہے اور ایک بیک پر گیٹ ہے تو اس لئے آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہئے کہ جب میں وایس آور کر رہی ہوتی ہی ہر جگہ سے پھیڑی والوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں اگر میں فرنٹ والے کمرے میں بیٹھے ہوتی 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 تب بھی آوازیں اگر میں بیک والے کمرے میں بیٹھے ہوتی ہوتی تو چناب ادھر میں نے لی سبزی اور پھر آج میں نے سوچا کہ کیا کروں کیا کروں تو آج میں نے سوچا کہ آج میں بناتی ہوں میکس سبزی والا پلاو اور ادھر کا سین بہت مزے کا ہے ادھر کا سین تو زمین بتائے گی جب میں سبزی بنا رہی سی تو کیا ہو رہا تھا ممہ اگر میں تھک گئی بھی تھی کے پہلے بیلا تنگ کر رہی تھی مجھے تو میں نے بیلا کو زمین نے اس کو بیلا نہیں زمین نہیں پاپا بیلا کو ٹوکری میں بند کر دیا ممہ نے کہا بیلا کو لے جے پاپا اس کو بندی کر دیا اور ممہ کوئی تک غصہ جوڑا تھا کہ میں سوپزی کام کری جا رہی ہوں پاپا حرام سے بیٹھے موبائلے سمال کر رہے ہیں ممہ کہہ بھی رہی ہے کہ میں نے میرے سار کوئی ہلپ کر لے اب ممہ کے سامنے بیٹھے موبائلے سمال کر رہے ہیں اور پھر ادھر ابھی کام بھی تھا بہت سارے کام تھے باہر کے بھی ابھی ہم نے باہر جانا مجھے ویکسین لگوانے جانا تھا اور وہ بھی نہیں گئے ہاں وہ کیوں نہیں گئے کہ جب ہم ویکسین لگوانے جا رہے تھے پہلے تو پاپا نے کر لیا وضو کہ میں نماز پڑھ لو تو پھر چلتے ویکسین لگوانے تو میں نے کہا چلے ہوتی دیر میں تھوڑی سبزیاں رکھ دیتی ہوں پلاو بننے کے لئے جب ہم لوگ اگر آئیں بھی تو میں فٹا فٹ چاول ڈال دوں بس کھانا کھائیں گے اور میں نے نا پانچ چھ بجے تھی کہنا میں نے ریسٹ کرنا اس کے بعد میں اتنا تھک گئی میں سے کوئی کام نہیں ہوگا میں صرف اور صرف ریسٹ کروں گی تو ہوا کیا جناب ابھی میں نے رکھے تھوڑا پلاو بننے کے لئے اور ابھی پیاس فرائی ہوا اور اس میں تماٹر لسل اگر آپ نے نماز پڑھی اور آپ کو کول آگئے کہ پاپا کے فرنڈ دروازے پر کھڑے وے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آگئے ہیں آپ کے گھر وہ آئے وے تھے بزار میں اپنے کسی کام سے تو ان کی میسیس نے نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دروازے پر کھڑے وے ہیں تو ابھی دیکھیں میرا کھانا بھی اتنا ہی تھا میں نے ابھی تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو وہ اس کو رکھ دیا سائیڈ پر اور اس پر دیکھیں اور پھر ہم نے چائے کا بندوبست کرنے لگے اور ہمیں چائے بناتے بناتے بھی گھنٹا لگ گیا کہ ہماری گیس بھی چلی گئی اور اتنی تھوڑی گیس تھی اور ہم نے فٹا فٹ چائے بنائی شکر الحمدللہ گھر میں سب چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ہم نے فٹا فٹ چائے کا انتظام کر لیا ویکسین کا ٹائم بھی گزر گیا لیکن میں اتنا تھک گئی ہوئی تھی اس کے بعد اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ میں اتنا تھکی ہوئی تھی کہ اب اس وقت ہو رہا تھا کہ مجھے بس ریسٹ کرنے تو میں نے فٹا فٹ بنائی اپنا چاوال کیونکہ میں جا تھا کھانا کھا ہوں اور اس وقت جب بھرتن اتنے زیادہ دہر سارے میں نے دیکھے تو مجھے غصہ چڑھ گیا میں نے کہتی کہ میرے دوست آئیوے تھے یا آپ کے آئیوے تھے سبتی بھرتن دو اچھا غصے میں ہے اچھا غصے میں ہے تم وائے سابر میں سب کچھ بتاو غصے میں ہے مال تو ریو گھصے میں ہے کہ ماما نے دائلوگ مارا کہ میرے دوست آئیوے تھے کہ آپ کے دوست آئیوے تھے کہ میں اتنا ڈیڑ سارے برتنوں کا دھوں تو پھر پلاو کے ساتھ میں نے بنایا تھے آلو والی کٹلس کہتے ہیں یا ٹکیاں کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آپ ہم تو کٹلس کہتے ہیں لہور والی ٹکیاں کہتے ہیں لہور پرپنڈی اسلام بات والے اس کو کٹلس کہتے ہیں اس کے بیچے بھی سٹوری ہے اس لئے ہمیں ہسی زادہ آئی وہ ہم آپ کو پھر کبھی بتائیں گے اور جناب یہ دیکھیں میں نے اس کو لگایا تھا تڑکا زیرے کا اور تھوڑا دڑا مرس کا اسے اس کا فلیور اتنا اچھا ہو جاتے ہیں اور جو کباب ہوتے ہیں وہ اتنے صافت بنتے ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں تو آج کا میں نے اپنا سارے دن کا کام آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری چینل کو کیا کر لے جناب جم ڈاولو جانا سو جانا